بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان پر برا وقت آتا ہے تو کبھی اس کے اپنے ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور کبھی وہ خود مایوس ہو جاتا ہے اور پھر مایوسی میں جو جو حرکتیں کرتا ہے اس کی خوبصورت خوبصورت تو نہیں کہنا چاہیے اس کی این جو ہے نا پفیک تصویر آج کل عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں کہ ان کے دوست ان کے ساتھی ان کو چھوڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کو ان پر اعتبار نہیں رہا ہے نا صرف اپنے ساتھیوں پر اعتبار نہیں رہا اب تو انہیں لوگوں پر بھی اعتبار نہیں رہا ہے اور انہیں پورے پورے شہروں سے مایوسی کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ اس شہر سے مایوس ہوں اور اس شہر سے مایوس ہوں اپنے دوستے سے وہ پہلے ہی نراز تھے اور اب انہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی وہ یاد آ رہی ہے عزت و احترام کہ وہاں کا احترام ہونا چاہیے وہاں سے آڈیوز نہیں کاپی ہونی چاہیے اور ایجنسیوں سے انہیں بڑا گلہ ہے کہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں اچھا یہ تو عمران خان صاحب ہے اور ان کے دوست سب سے قریبی دوست صدر پاکستان جو ہیں وہ انہیں بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب مایوس ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیا ہیں صدر صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ مشورہ دیتے تو یہ فیصلے مختلف ہوتے ہیں اور وہ کیا مشورہ دے رہے ہیں وہ کہہ نا کہ پھرتے ہیں میر خار میر تکی میر کا شیر آپ نے سنا ہوگا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں اور اس آج کی میں عزت سادات بھی گئی تو وہ وہ بھی اس کی جیز اسی شیر کی تصویر بنے ہوئے ہیں پہلے آرمی چیف کے گھر پہنچے تھے درخواست کرنے کے لیے کہ آ کر عمران خان سے ملاقات کر لیں تو اب پھر آرمی کو درخواستے کر رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو بھی شامل کر لیں باچیت میں ان سے بھی کوئی پوچھ لے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور جی وہ غریب سا ان کا مطالبہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں ہے لیکن وہ دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں صدر پاکستان ہے اس کے لیے اور کچھ نہیں سو جا تو وہ انٹرویوز دینا شروع ہو گئے ہیں تو بہر ان دونوں کے معاملات ہیں عمران خان صاحب نے خطاب بھی فرمایا ہے پارٹی کی میٹنگ بھی اٹینڈ کی ہے ٹویٹس بھی کر دی ہیں اور ان کا اصل رونا یہ ہے کہ انہیں کیوں نکالا وہ جو یاد ہے نا یہ والی سٹیٹمنٹ نواز شریف صاحب نے جب کہا تھا تو یہ مزاق اڑاتے تھے تو اب وہ رو رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکال دیا میں تو بڑا اچھا بچہ تھا میں تو آپ کے ساتھ چل رہا تھا مجھے تو آپ لے کر آئے ہوئے تھے لیکن ان کی بات نہیں سنی جاری پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں کا یہ کام ہے کہ وہ کریں ریکارڈنگ کریں اور اس کے بعد وہ لیک ہو جائے تو خان صاحب آپ ہی تو کہتے تھے کہ ایجنسیوں کا یہی کام ہے جب آپ خود وزیراعظم تھے تو آپ کا خیال تھا کہ ایجنسیاں ٹیپ کرتی ہیں فون اور میرے بھی فون ٹیپ ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں کیونکہ میں اماندار آدمی ہوں تو اچھا اگر آپ اماندار ہیں تو اب اگر وہ باتیں آگئی ہیں تو پرابلم کیا آپ کو وہی ساری باتیں ہیں نا جو آپ کے دور میں ہو رہی تھی جو آپ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے اچھا اب انہیں خیال آ رہا ہے کہ یہ تو اس سے قومی سلامتی کو خطر ہے کیونکہ وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر وہ ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ بزار میں آتا ہے مارکٹ میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم آتی ہے ملک وقار کے خلاف ہے ایک چیز تو اب آخر جو امران خان صاحب کو احساس ہوا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اب وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ امران خان صاحب کا وہ جو دس سال کا پلان سوچ کر آئی تھا کہ میں تو دس سال یہیں پر ہوں جن لوگ نے انہیں یقین دہانی کرائی تھی اور جو ان کو لے کر آئے تھے وہ ساری چیزیں ہو گئی چینج اب وہ لوگ ان کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اب امران خان صاحب کو پریشانی ہو رہی ہے اب وہ رو رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو واپس آؤں گا اور پتہ نہیں میں کیا کر دوں گا میں اسلامباد پر چڑھائی کروں گا اور اس کے لیے میں نے لانگ مارچ کی نہیں کرتا نہ میں لوگوں پہ نہ اپنے ساتھیوں پہ تو یہ ایک کمزور لیڈرشپ کے نشانی ہوتی ہے جہاں آپ نے نظام نہیں بنایا جہاں آپ نے سسٹم نہیں بنایا جہاں آپ ون من شو چلانا چاہ رہے ہیں کہ جو میں کہہ دوں گا جو امران خان کہہ دے گا وہی حرف آخر ہے اور وہ انہیں کسی پر اتبار نہیں ہے شاہ محمود قریشی پر انہیں اتبار نہیں ہے عصد عمر پر انہیں اتبار نہیں ہے پرویز خٹک پر انہیں اتبار نہیں ہے کس پر اتبار کریں گے خان صاحب تو آپ کو اتبار تو تھا لوگوں پر آپ کا خیال تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو لوگوں پر پیسے بھی آپ کا اتبار اٹھ گیا پچیس مئی کا جو آپ نے ایک وہ ڈراما کیا تھا اسلامباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تھی اس پر لوگ نہیں نکلے تو آج عمران خان صاحب نے خود ہی کہہ دیا نا کہ میں تو پچیس مئی کو جس طرح سے لوگوں کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح سے نہیں نکلے اور پنڈی والے تو بالکل نہیں نکلے تو جناب پنڈی والو آپ تو عمران خان صاحب کی بک سے ماینس ہو گئے ہیں ابھی تو شکر کریں عمران خان صاحب نے تو اس کے بعد فتوہ بھی لگانا ہوتا ہے نا کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے وہ شاید شرک کر رہا ہے وہ شاید اللہ کے حکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ شاید پاکستان کا دشمن ہے شاید وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے یا کم از کم جو پاکستان کے خلاف سازش کر رہے تھے تو ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو پھر غداری کا اس میں معاملہ آ گیا تو عمران خان صاحب نے تو اسی طرح لے کے چلنا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیوں والے جو ہے نا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کا یہی کام رہ گیا کہ وہ ریکارڈنگ کریں اور اس کو پھر لیک کر دیں تو عمران خان صاحب اور لوگوں کی باتیں سن لیں وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں لوگوں کو نہیں بتا رہا ورنہ وہ ٹیپ ہو جاتی ہیں باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں تو اس پہ وہ ایجنسیوں والوں کو تھریٹ کر رہے ہیں للکار رہے ہیں کہ ایجنسیوں والوں کو یہی کام رہ گیا تو خان صاحب آپ کے اپنے انٹرویوز موجود ہیں کہ آپ کہتے تھے کہ دی جی آئی ایس آئی کو میں اس لیے تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ اپوزیشن والے اپنی تحریک ادم اعتماد نہ لاسکیں یعنی عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ دی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف سیاسی جماعتوں کی تحریک ادم اعتماد کو روک سکتے ہیں یا ان کی مدد کریں گے روکنے کے لیے تو خان صاحب آپ کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے آپ جو ملک کی سب سے پریمئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس سے آپ یہ کام لینا چاہ رہے تھے کیا آپ ان سے لوگوں کو ان کے سیاسی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس میں ان کو روکنا چاہ رہے تھے کیا آپ کا خیال تھا کیا ویژن تھا آپ کا تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو ایسا نہیں چاہتا تھا ساتھ ہی وہ دھمکی دے رہے ہوتے ہیں رانہ صانعاللہ صاحب کو اور وزیراعظم صاحب کو کہ رانہ صانعاللہ الٹے بھی لٹک جائیں تو مجھے کچھ نہیں کر سکتے خان صاحب کسی کو الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے جنہوں نے آپ کو پکڑنا ہے نا انہوں نے الٹا لٹکنا نہیں ہے ہاں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں انہیں الٹا لٹکایا جا سکتا ہے یہ مت بھولئے گا اور ویسے تو بالکل غلط بات ہے تشدد نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ نے جس طرح سے پروپیگنڈا کیا جو آپ نے کیمپین چلائی تھی اپنے چیف آف سٹاف شہباز گلد صاحب کی گرفتاری پہ کہ ان پر کیسے تشدد ہو رہا ہے انہیں ننگا کر کے ان پر تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جسمانی تشدد ان پر ہو رہا ہے اور جنسی تشدد بھی ہو رہا ہے یہ ساری باتیں آپ نے کی تھی تو آپ کیوں بھول رہے ہیں کہ جن کی گرفتاری ہوگی خطرے میں وہ ہوں گے رانہ سناولہ کو الٹے لٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری طرف صدر صاحب ہیں عارف الوی صاحب انہیں بہت شاک ہے آج کل انٹرویوز دینے کا اصل میں وہ صرف ایک چیز پر فسے ہوئے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو سیٹ اپ میں واپس لے آئے انہیں پتا ہے یہ جس دن یہ چیزیں مزید جو جیسے کلیر ہوتی جا رہی ہیں تو فائنلی صدر صاحب کی بھی چھٹی ہو جانی ہے تو اس لیے اس کی پرپس سے وہ پہلے گئی ہے آرمی چیف کے گھر اور انہیں کنونس کیا ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ عمران خان صاحب سے مل لیں اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ایوانِ صدر میں اچھا اب ایک اپوزیشن کے بندے کو بلا کر ایوانِ صدر میں آرمی چیف سے ملاقات کرانا مطلب یہ کونسی آئینی ذمہ داری ہے جو صدر صاحب کر رہے ہیں اور آج انہوں نے پھر وہی باتیں کی ہیں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ مشاورت سے ہونی چاہیے پھر کیوں مشاورت سے ہونی چاہیے اچھا ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے دوسری طرف کہہ رہے ہیں مشاورت سے ہونی چاہیے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کے لئے مشاورت ہونی ہے آئین میں اس کا بڑا کلئر کٹ ایک طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے تو اس کے مطابق ہو جائے گی اس کے مطابق ایک سمری آئے گی آرمی چیف اتر سے آرمی کی طرف سے جس میں پانچ چھے جو سینئے لوگ ہوں گے ان کے نام ہوں گے اور وزیراعظم کا یہ سواب دیدی اختیار ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو آرمی چیف بنا دیں وہ اپوائنٹ کر دیں گے تو صدر صاحب کو کیوں پریشانی ہے چاہ پھر اس میں وہ کچھ اور باتیں بھی کر رہے ہیں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی آرمی چیف کی تکروری کے لیے مشاورت اپوزیشن سے ہوتی رہی ہے ویسے ایسی کوئی مثال ہاں میں تو نہیں یاد اگر صدر صاحب کو یاد ہے تو وہ بتا دیں کہ کونسی ہے ہاں وہ ایک ساتھ ہونا نے جو مثال دیا وہ یہ دی ہے کہ موجودہ آرمی چیف کی جب ایکسٹینشن تھی تو اس میں اپوزیشن سے مشاورت ہوئی تھی تو صدر صاحب آریف علوی صاحب کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی وہ تو صرف ایک مدد قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اسمبلی میں جا کر امنمنٹ ہوئی تھی ایک چیز کچھ اس میں قوانین میں اس کے مطابق وہ ہوا تھا جو ہماری ایکسٹینشن ہوئی تھی اور عمران خان صاحب ایسی باتوں کے لیے بار بار بتا چکے ہیں کہ بجٹ پاس کرانا ہو یا کوئی آئینی طرح میم ہو وہ کہتے تھے میں تو ہاتھ کھڑے کر دیتا تھا میری طرف سے تو صاف جواب تھا کہ میرے پاس بندے نہیں ہیں پورے آپ لائیں یعنی وہ کہتے تھے کہ میں فوج سے یہ کام کرواتا تھا تو اب جو مشاورت کے لیے کہہ رہے ہیں صدر صاحب کیا وہ یہ کام فوج کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ فوج جو ہے ان سے مشاورت کر لے کیونکہ آرمی چیف کی تقروری کے لیے وزیراعظم نے تو کسی سے مشاورت نہیں کی تھی اپوزیشن کے کسی بھی بندے سے یہ سب کو یاد ہے ہمیں تو ہاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بلکل ممکن ہے ایسی باتیں وہ سننے میں آتی رہی ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن سے بات کی اور وہ سارے معاملات تیہ ہو گئے تھے تو کیا اب صدر صاحب پھر دوبارہ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ آج کی اپوزیشن سے یعنی عمران خان سے باہر رہتے ہوئے جس کو کہتے ہیں بار و بار بار و بار کوئی ڈیل کر لے اور ان سے مشاورت کریں ان سے پوچھا جائے کہ کس کو لگانا ہے آرمی جی وہ یار سب کو پتا ہے صدر صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی کیا خواہش ہے ایک ایک ان کی خواہش ہے اچھا وہ نہیں پوری ہونی ہے اگر یہ سیاسی نظام چلنا ہے یہ اب ان کے چھٹی ہو گئی ہے جو اتحادی حکومت بن چکی ہے انہوں نے یہ سارا جو ہے پولیٹیکل رسک لیا ہے آئے میں فلا جو ڈیل پوری کرنی تھی چیزوں کی قیمتیں بڑھانا پیٹرل کی بجلی کی سارا کچھ کر کے لوگوں سے گالیاں کھائی ہیں یہ جو پولیٹیکل رسک لیا ہے وہ اس لیے لیے کہ فیصلے جو ہیں وہ عمران خان کر رہے ہوں تو عمران خان سے مشاورت نہیں ہونی آپ جو آرمی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے مشاورت کر لیں حکومت کو چھوڑ کے ایسا نہیں ہونا یہ کام سارا حکومت کے ذریعے ہونا ہے آپ کو جب بھی مذاکرات کرنے پڑنے ہیں تو نواز شریف سے اور عاصف زرداری سے کرنے پڑنے ہیں اور مولانا فضل الرحمن صاحب سے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے یہاں تو مشاورت نہیں ہونی لنڈن میں مشاورت ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست کا گھنٹا گھر جو ہے وہ لنڈن ہے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف اور علیم خان صاحب اور آن چہدری صاحب پہنچ گئے تھے نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے جس اس میٹنگ میں مریم نواز بھی موجود تھی دلی کا جو ایک پلان ہے وہ موجود ہے پر ویز الہی صاحب بھی لنڈن میں ہی موجود ہیں اگرچہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف عمران خان صاحب کو ایوائیڈ کر رہے ہیں لیکن وہ تو ہیرڈز میں شاپنگ بھی کرتے پھیر رہے تھے شروع میں آیا تھا کہ وہ شاید اپنے علاج کے لیے گئے ہیں لیکن خیر وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی وہ شاپنگ بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے مالز میں شاپنگ مال جو ہے وہاں پہ شاپنگ کرتے پھیر رہے ہیں ویسے تو کچھ لوگوں نے بتایا ہوئے کہ وہ شاید ہنیمون بنانے کے لیے گئے ہیں لیکن جو بھی کر رہے ہیں وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے حکومت کا جو پلان ہے بد امنی کا دنگا فساد کا اسلامباد پہ چڑھائی کا اس میں پرویز الہی صاحب اس کے ساتھ شامل نہیں ہے تو ابھی تک ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی تو کوئی اطلاع نہیں ملی ہے لیکن یہ جو دو لوگ ملے ہیں یہ بھی یہی بتا رہی ہیں باتیں کہ پنجاب میں بھی تبدیلی کی بات چل رہی ہے تو خان صاحب آپ کے ساتھ تو مشاورت نہیں ہونی مشاورتیں کہیں اور چل رہی ہیں ہاں اگر اس میں شامل ہونا ہے تو آپ کو وہی راستہ اپنانا پڑے گا تین لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑے گا آصف زرداری صاحب نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب جوائیس ہے تینکیو